سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفسیں ہمارا انسان کو برا ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور بہشہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مسائب خاص بناوں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو یوسف نے کہا مجھے ذریع پیداوار پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکنا ہوں اور اس کام سے واقع بھی ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمہ جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کی عجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور درتے رہے ان کے لئے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے اور یوسف کے بھائی کنان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لئے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پیچھان لیا اور وہ ان کو نہ پیچھان سکے اور جب یوسف نے ان کے لئے ان کا سامان دیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو بھاپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناب بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤگے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکوگے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھس لائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و آیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں پس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اببہ ہماری لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگے بان ہیں یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا تو اللہ ہی بہتر نگے بان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے اببہ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے کہ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و احیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگے بانی کریں گے اور ایک بارے شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا اہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس نہیں سالم لے آوگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازے سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیل تو تم سے روک نہیں سکتا بشک حکم اللہ ہی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقع کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کیلئے ان کے والد نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بشک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا پھر جب ان کا اصباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آبخورہ رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ کافلے والو تم تو چور ہو وہ ان کے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورہ کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شطر انعام اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاف ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ونہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے لیے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مقفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں آخر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد دیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لئے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کی صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کی جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بلکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یاکوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت کیوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو سبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر ہائے افسوس اور رنج والم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا میں تو اپنے غم و آن دعوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و اعیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں پھسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتہ لے جاؤ پھر اسے والد صاحب کے موہ پر ڈال دینا تو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و آیال کو میرے پاس لے آؤ اور جب کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بڑا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں مگر جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو اس نے کرتہ ان کے موہ پر ڈال دیا تو وہ بینہ ہو گئے اور بیٹو سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹو نے کہا اببہ ہمارے لئے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگئے بشک ہم خطخار تھے فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بخشش مانگو گا بشک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ علم والا ہے حکمت والا ہے جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارتاز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجئو اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ سلہ بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام جہانوں کیلئے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں بہت سے نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھاپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رسہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوچ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ہم نے تم سے پہلے بسیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجتے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جیسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا ان کے قصے میں اقل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تذیر کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور جس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووکی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کیلئے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے کتات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سے شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجود یہ کہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میں وہ کو باس واللزت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کیلئے بہت سے نشانیاں ہیں اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر انوں پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توخ ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں یعنی طالب عذاب ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار صفح عذاب دینے والا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کی سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ ہے عالی ردبہ ہے کوئی تم میں سے چھپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اللہ کے نزدیک برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دنانے کے لئے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تذبیع و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے کام کا پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کی سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے مو تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نخصان کبھی اختیار نہیں رکھتے کہو کہ اندھا اور آنکھو والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کیسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لئے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمان سے میں برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بنکلے پھر پانی پھر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سمان بنانے کے لئے آنگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جن لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں سرف کر ڈالیں مگر نجات کہاں ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو اقل مند ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قراء کو نہیں توڑتے اور جن رشتوں کی جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے خوشنودی حاصل کرنے کیلئے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخمت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور الاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بحیشت بجائیں گے اور فرشتے بحیشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور آخمت کا گھر خوب گھر ہے اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسو پر لانت ہے اور ان کے لئے برا انجام ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سامان ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمنا کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور امدہ ٹھکانہ ہے جس طرح ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے نبی ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھڑ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اتمنان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عامال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخور ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا تو کیا وہ جو ہر شخص کے عامال کا نگراؤ نگربان ہے وہ بتو کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روئے زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں یا تم لوگ محض تسائی بات کی تقریب کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے اللہ ہم گمرہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کی نیچے نہرے بے رہی ہیں اس کے پہل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کے خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھیں اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا ہر حکم قضاء کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روح بروح ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رت کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری تدبیریں کرتے رہے ہیں تو تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہوتی ہے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس سے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ آخرت میں اچھا انجام کس کیلئے ہوتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے بطور گواہ کافی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے الافلام را یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اور ان کافروں کے لئے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقرر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الائی کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیت دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو سابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فیرون کی قوم سے رہائی بخشی وہ لوگ تمہیں برے برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو تو مہر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بھی اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تصدیم نہیں کرتے اور جس پیس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں بھاری شک ہے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے تم ہمیں روک دو تو اچھا کوئی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہاری ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق موجزہ دکھائیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو تو بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کی سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم سبر کریں گے اور اہل توقل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ پس ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سر کا زدی نامراد رہ گیا اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پی پالا پانی پلائے جائے گا وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راک کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ کابو نہ ہوگا یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابوت کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو غریب پیروکار بڑے بن بیٹھے ہیں والے اسے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرہت ظاہر کریں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے ہی آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لئے درست دینے والا عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جسے پاکست درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخے آسمان میں پھیلی ہو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو اور اللہ لوگوں کے لئے مثالین بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت کسی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار سبات نہیں اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا یعنی دوزخ میں کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخرکار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ آمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہیں اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈھگر پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہارے خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو انعیت کیا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شپ نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے نہ شکرہ ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جس شخص نے میرا کہاں مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا ہے مہربان ہے اے پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق انعیت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میری ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجئے اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگا کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی محلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لئے مثالیں بیان کر دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں گو وہ تدبیریں ایسے غزب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبر اسے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یقتہ ہے بڑا زبردست ہے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے تار کھول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دے بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرائے جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلہ معبود ہے اور تاکہ اہل اکل نصیحت حاصل کریں صدق اللہ العلی العویم وصدق رسولہ النبی جل کریم ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ